سب ہی پریس کے ساتھیوں کا میں کانگرس کے ہیڈکورٹر سری نگر پہ آپ کا سواگت کرتا ہوں جو ہمارے کسان بائی اس وقت سندو بارڈر پہ اپنی لڑائی جو لڑ رہے ہیں جو انہوں نے پچھلے دو سال پہلے بھی لڑائی لڑی تھی جس میں سات سو سے زیادہ کسان جو ہے جان بھاک ہوئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایم ایس پی کے اوپر لیگل گارنٹی چاہیے وہ موڈی سرکار نے کیا نہیں ان کو جھوٹے وعدے کیے اب جبکہ پارلیمنٹ کا لاسٹ سیشن بھی چلا گیا اور اس دوسری ترم کا جو کوڈ آف کنڈیکٹ جو ہے وہ بھی دوسری ترم بھی ختم ہوگی اور کچھ دنوں میں الیکشن کا کوڈ آف کنڈیکٹ بھی لگے گا اور ہم اس چیز پہ بڑا دکھے ہمیں کہ ان کسانوں کے خلاف جو ہے ڈرون سے حملہ کیا گیا تار لگائی گئی کانٹے بھی چھائے گئے تو میں آج اس پیس کانفرنس میں اپنی ہائی کمانڈ کی طرف سے یہ اینونس کرتا ہوں کہ کانگریس نے کہا ہے جو ہمیں سرکولر آیا ہے کہ ہم اپنے کسان بائیوں کو کہیں چاہے وہ جمہو کشمیر کے کسان ہو یا پنجاب کے ہو یا پورے ملک کے ہو کانگریس کی طرف سے پھرست جو بھی ہمیں سرکار ملے گی آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد ہم ایم ایس پی کو کی لیگل گارنٹی کو امپلیمنٹ کریں گے اور کسان جہاں بھی اپنی خاصل بیجنا چاہے وہ بیج سکتے ہیں اور کسانوں کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کو کانگریس گارنٹی نمبر ون گارنٹی بنا کے پسٹ جو ہے ٹائم میں ہی اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ جمہو کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے سات سال سے ہمارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسمبلی کا الیکشن ہو جائے جو ہمیں بابا صاحب امپلیمنٹ کر نے کانسٹیوشن میں گارنٹی دی ہے اسمبلی الیکشن کی ڈیموکریسی لیکن بی جے پی نے یہاں سیکیورٹی سچویشن کا بہانہ کر کے سات سال اسمبلی کے الیکشن ڈیفر کی اب جگ پی پارلیمنٹ الیکشن ہے اور پارلیمنٹ الیکشن کو کرانے کی مجبوری ہے بارتیہ جنتہ پرٹیز کی سرکار کو الیکشن کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے ساتھ ہی اسمبلی کا الیکشن بھی کرائے جائے تبکہ آپ کو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے ان کی ڈیریکشن ہے کہ سپٹمبر سے پہلے آپ الیکشن کراؤ اگر یہاں اپریل مئی میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو دو تین مینے ہی سپٹمبر کو بچتے ہیں لہٰذا ڈبل ڈبل خرچہ کرنا ڈبل ڈبل سیکیورٹی لگانا لوگوں کو اپنا کام دندہ چھوڑ کے الیکشنز میں بیزی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا الیکشن اور اسمبلی کا الیکشن جو ہے جوائنٹ کرائیے بی جے پی ملک میں کسی پارٹی سے ڈرتی ہے یا کوئی بھی بھارتیا جنٹا پارٹی کو سنٹر میں ریپلیس کر سکتی ہے وہ کانگریس پارٹی ہی ہے کبھی موڈی جی بوکھلاڑ سے کبھی پارلیمنٹ میں نہرو جی کا نام لیتے ہیں کبھی اندرہ جی کا لیتے ہیں کبھی راحل گاندی جی کا لیتے ہیں کبھی سونیا گاندی جی کا لیتے ہیں کبھی گاندی جی کا لیتے ہیں تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں کانگریس سے کانگریس پارٹی کا جو نیشنل ایلائنس ہے انڈیا ایلائنس جو ہے انڈیا ایلائنس اس وقت پوری طاقت سے ہر جگہ پہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں بھی آپ اچھی خبر سنیں گے کہ کانگریس نیشنل کانچنس اور پی ڈی پی نے سیٹ شیرنگ آنے والے دنوں میں کی اور ہم الیکشن میں جوائنٹلی لڑیں گے دم سے لڑیں گے اور کلین سیویپ کریں گے سیٹیں پانچ ہیں لڈاکھ لے کے چھے ہیں اب کانگریس بھی بول رہی ہم چار پہ لڑیں گے انسی بھولے گی چار پہ لڑیں گے یا پی ڈی پی بھولے گی اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے جب الائنس ہوتا ہے تو تب سیٹ شیرنگ میں کہیں نہ کہیں فائنل ٹاکس ہو جاتے ہیں جس کو جو سیٹ ملے گی اس سیٹ پہ باقی پارٹیوں کو پوری مدد کرنی پڑتی ہے اور وہی ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جہاں نیشنل کانفرنس الیکشن لڑے گی جو ہمارے الائنس پارٹنرز ہیں وہ لڑیں گے یا کانگریس لڑے گی وہاں پہ باقی دو پارٹیاں پوری مدد کریں گی ہفتے میں جو ہے پرسٹ ویک کل سے پرسٹ ویک شروع ہو جائے گا پرسٹ مارچ اگلے اسی ہفتے میں ایک سے ساتھ تک آپ کو ریزلٹ سامنے آئے گا اور اسی اگلے ہفتے میں انڈیا الائنس کا سیٹ شیرنگ فائنل ہوگا تب آپ کے سامنے بلیک اور وائٹ پیچر سامنے آگے ہمارے لوگوں کو ڈچ کرنے کے بعد ہماری سٹیٹ کا سٹیٹس چھننے کے بعد ہمارا سپیشل سٹیٹس چھننے کے بعد ہمارے لوگوں کو جمہو کشمیر لڈاک جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے بیزت کرنے کے بعد وہ منگیری لال کے حسین سپے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے سٹیٹ جیتیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام اتنا نیچے جا کے ان کو سٹیٹ دیں گے مجھے لگتا ہے اس الیکشن میں بی جے پی کو قرارہ جواب ملے گا ایسی شکست ملے گی جو انہوں نے ان کو اگلے پچاس سال وہ شکست یاد رہے گی وہ کبھی چار سو پار بولتے ہیں کبھی پچاس پار بولتے ہیں کلیم کرنے میں کچھ نہیں ہے لوگوں کا من بن گیا آپ نے دیکھا جمہو میں مودی جی کا جلسہ ہوا ویل ڈیوز چوکیدار اگنوڑی اشاورکر ایک ایک ملازم ان کی ٹریننگ سینٹر سے پولیس والے سیول میں لائے گئے کوئی ملازم نہیں چھوڑا گیا کیونکہ ان کو اپنی زمین کا پتہ چل چکا ہے یہ اپنی پاور یوز کر کے ملازموں کو لاتے ہیں ابھی جو آپ جلسہ دیکھیں گے سیونت کو آپ کی پریس والوں میں حمد ہوگی وہاں لوگوں کو انٹرنیو لینا آپ دیکھ لینا آدھے کیا ایٹی پرسنٹ میں دعوے سے کہتا ہوں وہ ایٹی پرسنٹ لوگ ملازم ہوں گے ڈیلر ہوں گے چوکیدار ہوں گے نمبردار ہوں گے جو زبردستی سرکاری پیسہ لگا کے لائے گئے یو پی میں سیٹوں شیٹ شیرنگ پہ لڑائی تھی حیصلہ ہوا ممتہ بینجر جی کے ساتھ پرابلم تھی حیصلہ ہوا دیکھو الیکشن تو ہمیں کٹھے لڑنا ہی لڑنا ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ سیٹ شیرنگ ہوگی اور الائنس پارٹنر یہ الیکشن جیتے گی انڈیا الائنس ایسے الیکشن میں نے ایک دن راہول جی کو ایسے ہی پوچھا میں آپ کو انعافیش علی بتا رہا ہوں چلو پریس میں ہی بول دوں گا کہ جناب اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو انہوں نے کہا فرسٹ ویک پہلی ہفتے میں ہم یہاں کا سٹیڈ دیں گے اور یہاں کے جو سیکیورٹیز ہیں جابز کی زمین کی اور کلچر کی کیونکہ آپ دیکھو دلی میں کلچر ہی نہیں کوئی بچا ہے یہاں کشمیری کلچر ہے ڈوگرا کلچر ہے پہاڑی کلچر ہے گجر کلچر ہے دوسرے کلچر ہیں جب آپ کے باہر کے لوگ آئیں گے تو یہاں کا کلچر ختم ہو جائے گا اس لئے اس کلچر کو بچانا ہے تو راہول جی نے یہ کہا کہ فرسٹ ویک میں اگر ہماری گورنمنٹ آئی پہلے ہی ہفتے میں سٹیٹ اور یہاں کے کلچر کی گارنٹی زمین کی گارنٹی اور نوکریوں کی گارنٹی ہم اسی وقت آٹر نکالیں گے رہا سوال الیکشن کا الیکشن بھی ساتھ میں ہی امیجیڈلی ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں سٹیٹ بھی فلسٹیٹ ملے فلسٹیٹ ملے اور یہاں پہ الیکشن ہو جائے گا سٹیٹ ملے